ویلکم ٹو می سیگمنٹ ڈرائیو ات می اور آج ہم ڈرائیو کریں گے کراچی کے علاقے محمد علی سوسائیٹی سے نیشنل اسٹیڈیم تک اور میں آپ کو دکھاؤں گا بہت انٹریسٹنگ جو واقعات اس ڈرائیو کے دوران ہمیں نظر آئیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور بہت ساری ہم باتیں کریں گے انٹریسٹنگ تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ آپ کو یہ جو رائٹ سائٹ پر جو فٹ پاتھ ہے اس کے اوپر آپ کو فلاورٹ نظر آ رہے ہوں گے مختلف اور یہ آپ روڈ بھی دیکھیں بہت اچھا آپ کو صاف سترہ روڈ نظر آ رہا ہوگا جی محمد علی سوسائیٹی کے اندر یہ کراچی کے بہترین علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے اس علاقے کو اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر سڑکیں بھی بہت زبردست سے بنی ہوئی ہیں فٹ پاتھ پر دیکھیں تو آپ کو فلاورٹ نظر آئیں گے اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہ جو ٹریز ہیں درخت ہیں گرینری بھی یہاں پر کافی آپ کو نظر آئے گی اس روڈ پر اور جو یہاں پر بینگلوز بنے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پر چھوٹے گھر تو نظر نہیں آئیں گے سارے بینگلوز ہیں یہاں پر تو آپ ان میں بھی دیکھیں کہ گرینری کا کافی اعتمام کیا جاتا ہے اور یہ بالکل ایک صاف سترا علاقہ سنجھا جاتا ہے کراچی کا اور میں آپ کو دکھا دے چلوں یہاں پر کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جس چورنگی پر چاروں اطراف سے جو ٹریفک آ رہا ہے بائیکرز جو ہمارے ہیں کراچی کے ان کو ہم شپاڈر بھی کہتے ہیں اور یہ آ کیونکہ جب ٹرننگ کرتے ہیں تو یہ اس چیز کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے کہ کیا کرنا ہے اس طرح سے کرتے ہیں کہ پاس سے جہاز گزر گیا یہ سلام ہے ہمارے سندھ پولیس کو مطلب آپ دیکھیں یہ سندھ پولیس کو law and order کی situation ٹھیک کرنی ہے آپ ان کی بائیکز کے اوپر نظر رکھیں یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ بغیر نمبر پلیٹ کے یہ ہمارے سندھ پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ جا رہے ہیں یہ ملپ کس طرح سے ہوگا سارے معاملات ٹھیک کیسے ہوں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سیلانی والوں کا دسترخان لگا ہوا ہے اور کافی لوگ جو ہیں وہ یہاں پر جو ہے کھانے کیلئے کھڑے ہوئے لائل لگا کر بہت اچھا کام کر رہی ہے سیلانی لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں گاڑیاں جو ہے وہ دونوں اطراف آپ کو نظر آ رہی ہوں گی میں کچھ تو ریائشی گھر ہیں اور کچھ جو ہیں وہ آفیسیز بنے ہوئے اس ایریا میں یہ میں آپ کو بتاتے چلوں یہ روڈ سیدھا آپ کو کارساس پہ جا کے کنیکٹ ہوگا اور اسی روڈ کے اوپر جو ہے وہ پاگلی میں آپ کو بلاول ہاؤس بھی ہے اور جو پیر پگارہ ہاؤس بھی یہیں پر ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ شپاٹر انہوں نے کیسے کٹ مارا یہاں پر اور ہم گاڑی تھوڑا سلو کر رہے ہیں کیونکہ یہ گاڑی بہت ہی باہر کھڑی کی ہے یہ کراچی میں ہی آپ کو نظر آئے گا کیونکہ یہ تو پھر بھی کچھ بہتر علاقہ لگ رہا ہے جس میں آپ کو یہ تھوڑا طریقے سے چیزیں نظر آ رہی ہیں میں آپ کو اور بھی جو سیگمنٹ میں ڈرائیو وٹمی میں آپ دیکھیں گے میں آپ کو کراچی کے ایسے سے علاقے دکھاؤں گا جہاں پر بلکل قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے جسے فالو کیا جاتا ہو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آوٹ لیٹ بھی بنا ہوا یہ سامنے جو روڈ ہے یہ آپ کنیکٹ ہو رہا ہے آپ کا کارساز سے اور یہ کارساز روڈ آ گیا ہے آپ نے اگر سنا ہو تو یہ بلکل جو سامنے جو میری ٹائم میوزیم بھی ہے اور ہمیں لیفٹ پر جانا ہے کیونکہ ہم لوگ جا رہے ہیں آگا خان اور نیشنل اسٹیڈیم کی طرف اور یہ سامنے جو ہے اب بریج آنے والا ہے جو کہ نیشنل اسٹیڈیم کا بریج ہے اس کے ساتھ ہی آپ کا نیشنل اسٹیڈیم بنا ہوا ہے جہاں پر ابھی پی ایس ایل کے میچز بھی ہونے تو یہ روڈ بھی بہت اچھا بنا ہوا ہے ساف سترہ ہے گرینری چیک کریں فٹ پات کے اوپر مینٹین کیا ہوا ہے روڈ اور آپ یہ گاڑیاں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے جو بس والے بھائی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے یہ کہیں بھی روک لیتے ہیں کہیں بھی کھڑی کر دیتے ہیں اور جب ان کی جب ریس ہوتی ہے تو پھر یہ کسی بات کا خیال نہیں رکھتے اور یہ کسی کو زخمی کر دیتے ہیں کسی کی جان بھی لے لیتے ہیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ کو انجوائے کر رہے ہوں گے یہ میرا سیگمنٹ ابھی ہم لوگ جس ٹریک پہ ہیں یہ کارساز کا جو ہے وہ کارساز روڈ ہے اور آپ صرف گرینری چیک کریں روڈ بلکل ساس اترہ ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک انٹومینٹ کا ایریا ہے رائٹ سائیڈ پہ سارا اور ابھی جو بریج آئے گا وہ نیشنل سٹیڈیم کا ہے اور ایک اور چیز میں ہے مجھے یاد آگئی میں آپ کو لے کر بھی چلتا ہوں اگر آپ کراچی میں پیٹرول بھرواتے ہیں اور آپ کا کارساز یا آگا خان کے پاس سے گزرنا ہوتا ہے تو آپ پیٹرول پی ایس او کا پمپ ہے آگا خان کے بلکل ساتھ آپ نے وہاں سے پیٹرول بھرانا ہے میں کیونکہ وہیں سے پیٹرول بھراتا ہوں میں نے کافی پیٹرول پمپ پہ پیٹرول بھرا کر دیکھا ہے جو ایوریج مجھے جو اس پیٹرول پمپ کا ملتا ہے وہ کہیں بھی مجھے اس طرح کا ایوریج نہیں ملائے تو یہ بہت ایمپورٹن بات ہے میں ابھی گاڑی کو وہیں موو کروں گا تو ابھی میں آپ کو جو ہے وہ لے کر چلتا ہوں پیٹرول پمپ کی جانب نیشنل سٹیڈیم دیکھیں یہ بریج آ چکا ہے نیشنل سٹیڈیم والا اگر اس بریج پہ ہم لوگ چڑھیں گے تو یہ بلکل حسن اسکوائر والے بریج کی طرف لے کر جائے گا لیکن ابھی ہمیں لیفٹ سائٹ پہ جانا ہے آگاہان کی طرف اور وہاں سے ہمیں پیٹرول بھی بھروانا ہے تو پیٹرول پمپ کی طرف چلتے ہیں اور یہاں سے یہ جو آ رہا ہے ٹریفک پلیس والے بھائی جان کھڑے ہیں یہ ماشاءاللہ ان کی جو مورچے بنے ہیں کراچی کے اندر یہ لوگ بڑے ہی کہلیں کہ احتیاط کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں اور بہت فوکسٹ ہو کے کرتے ہیں آپ کو یہ بھاگنے کا موقع نہیں دیتے جب انہوں نے اگر آپ کو پکڑ کے آپ پہ چلان کرنا ہے چلان تو نام ہوتا ہے تو آپ ان کی جو ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے تو پھر آپ کو یہ موقع نہیں دیتے تو یہ آپ دیکھیں ہم لوگ آگئے ہیں آگاہ خان والے روڈ پہ یہ ٹائم میڈیکل ہے ہمارے لیفٹ سائٹ پر اور ایک پیٹرول پمپ پی ایسو کا ٹائم میڈیکل کے ساتھ بھی ہے لیکن اس پیٹرول پمپ سے میں نہیں بھراتا میں آگاہ خان کے جو سات پیٹرول پمپیں وہاں سے بھراتا ہوں وہاں چلتے ہیں دیکھیں گاڑیوں پہ ماشاءاللہ مختلف جو نشانات لوگ بنواتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ جو سیگمنٹ پسند آ رہا ہوگا یہ بھی روڈ اچھا ہے آگاہ خان کے ساتھ والا روڈ دیکھیں گرینری دیکھیں آپ یہاں پر اور آپ کو درکتی درکت نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ ابھی ہم لوگ آگاہ خان کی جانب بڑھنے ہیں پھر وہاں سے آگے سے ہم یوٹرن لیں گے یوٹرن لے کر پھر ہم پیٹرول پمپ آئے گا پی ایسو کا وہاں پر جائیں گے ابھی چند روز پہلے ہی جو ہے الیکشن ہوئے ہیں پاکستان میں دیکھیں یہاں پر جھنڈے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں مختلف پارٹیز کے لیکن جب الیکشن ہو رہے تھے تو اس وقت تو بہت ہی برے حالات ہو چکے تھے کراچی کے کیونکہ کراچی کو گرگٹ بنا کے رکھ دیا تھا ہر سو میٹر کے بعد کراچی کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جاتا تھا مختلف کلر کیے جاتے تھے یہاں پر ہمارے آگے موبائل چل رہی ہے پروٹوکول میں اور انٹیکیٹر بھی دیا ہوئے انہوں نے کہ وہ بھی لیفٹ سائیڈ پر ملنے جا رہے ہیں تو ہم نے سوری رائٹ سائیڈ پر ہم بھی رائٹ سائیڈ پر موڑیں گے اسی روڈ پر آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان ریڈیو کا بھی آفس اسی روڈ پر بناوا ہے آگا خان کی لیبارٹری بھی اسی روڈ کے اوپر آگے جا کر بنی گئی ہے دورا جی کیا جو گولا گھنڈے والی فوڈ اسٹریڈ اسی روڈ پر ہے اور بھی بہت ساری چیزیں آگا خان لیاقت نیشنل یہ تمام ہسپٹل بڑے بڑے یہاں پر موجود ہیں یہ بلکل ہم نے ان کو لگاتے لگاتے بچے اور کٹ ماریں گے یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے اس جو یوٹرنز ہے گاڑی کو گمانا کیونکہ سامنے آلی گاڑی رکتی نہیں ہے اور آپ بھی یہاں پر ویٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ بھی اپنی گاڑی کو آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھاتے ہیں تاکہ آپ کو اسپیس ملے اور آپ یوٹرنز لے لیں یہ آگا خان ہے سامنے اور آگا خان کا یہ غالباً مین گیٹ اس کے بعد اس سے پہلے میرا خیال ہے گیٹ نمبر ون ہے جس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا پی ایس او پمپ ہے تو پی ایس او پمپ یہاں سے آپ لوگ پیٹرل بھروایا کریں اگر آپ کا یہاں سے گزرنا ہوتا ہو تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ بہت اچھا ایوریج دیتا ہے پیٹرل پمپ ماشاءاللہ جگہ جگہ پر آپ دیکھیں سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں کراچی میں مطلب یہ صاف سترہ علاقہ ہے جو میں آپ کو وزٹ کر آ رہا ہوں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹریفک جو ہے بہت نارمل ہے دیکھیں رونگ سائیڈ پہ ہمارے جو شبارڈر ہیں ان کو نہیں پھروا کہ رونگ سائیڈ یا رائٹ سائیڈ یہ دیکھیں کہ رونگ سائیڈ پہ جا رہے ہیں تو بس یہ تو ہمارا کلچر ہے اسی لئے تو ہمارا ملک بھی زندہ باد ہے اچھا تو یہ دیکھیں یہ پیٹرل پمپ پر ہم لوگ آ کر ہیں ابھی میں پیٹرل پھروا ہوں گا اور انشاءاللہ فل ٹینک کروں گا میں نے پیٹرل بھروا لیا ہے ابھی میں نے چارج کرنے کے لئے کارڈ دیا ہے تقریباً کوئی میرا آیا ہے چھہ ہزار ساتسو روپے کا پیٹرل فل ٹینک ہوا ہے میں نے لیٹر نوٹ نہیں کیے وہاں پر تو لیٹر اگر نوٹ کر لیتا تو میں آپ کو بتا دیتا کہ کتنا لیٹر آیا ہے اور کتنا میرا پہلے اس کارڈی میں موجود ہو گا ہے اندازن تو یہ میں نے ابھی کارڈ چارج کروا لیا ہے اب ہم چلتے ہیں نیشنل سٹیڈیم کی جانب اور یہ میرا آگے گاڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ہی جو ہے وہ مینٹرنس کا پیسو کا بنا ہوا ہے اور ہوا وغیرہ بھی یہ بھر دیتے ہیں یہاں سے تو بس اب یہ ہے کہ ہم نکلیں گے یہاں سے یہ بھائی طرح سا لیٹ کر رہے ہیں جیسے یہ چارج کر لیتے ہیں تو ہم لوگ اب بالکل ہی نیشنل سٹیڈیم بہت ہی قریب ہے اور جو ہے یہاں پر پی ایس ایل کے جو میچز بھی ہونے جا رہے ہیں تو میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میرا سیگمنٹ پسند آ رہا ہوگا اور ذرا سا ٹائم لگ گیا ہے کیونکہ یہ جو چارج کرنے میں کارڈ کے ذریعے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو جیسے ہی ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں جی یہ ہو گیا ہے اب میں نے گاڑی سٹارٹ کی ہے اب ہم لوگ دوبارہ من روڈ کی طرف آتے ہیں یہاں سے پھر ہم سامنے ہی آپ کا نیشنل سٹیڈیم ہے تو ہم لوگ نیشنل سٹیڈیم تک آج جائیں گے اور پھر نیکس ٹائم لگ میں پھر میں آپ کے ساتھ کسی اور روڈ پر اور کسی اور جگہ پر کسی علاقے کے اوپر ہم لوگ بھی یہ سیگمنٹ کریں گے لیکن یہ میں بتاتا چلوں کہ کراچک ہے ایک اچھا خوبصورت علاقوں میں اس کا شمار ہوتا ہے جہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا اور ابھی جہاں تک ہم نے ڈرائیف کی ہے تو یہ سارا جو ہے وہ ایک کہلیں کہ کراچک کا ایک اچھا علاقہ سمجھا جاتا ہے اور آپ دیکھ بھی رہوں گے کیونکہ یہاں پر روڈ وغیرہ بھی دیکھ لیں آپ بالکل منٹین ہیں اور ابھی تک کوئی ایسا گڑھا ہمیں نظر نہیں آیا کہ جس میں گاڑی لگی ہو یہ سامنے آپ کا نیشنل سٹیڈیم کا بریج ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ انوار ایکس کمپنی ہے سولر کی جنہوں نے یہاں پر یہ لگایا یہاں پر آپ کو بینرز بھی نظر آ رہے ہوں گے کرکٹرز کی جو ہے وہ ایک ڈمی بھی بنا کے لگائی ہوئی ہیں کیونکہ یہاں پر پی ایسے لونے جا رہا ہے یہ سگنل ہے سگنل کے اوپر جو ہے وہ میں آپ کو کبھی اس پر بھی ایک کروں گا سیگمنٹ کہ جس طرح سے بیکاری یہاں پر ہوتے ہیں سگنل لگا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے محضب لوگ ہیں ما شاء اللہ کیسے کھڑے ہو کے ویٹ کر رہے ہیں سگنل پر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کو ویٹ کرنا چاہیے سگنل کیونکہ ہم لوگوں کے لیے سیفٹی کے لیے بنایا جاتا ہے اور ہم لوگ اگر نہیں فالو کرتے تو اس سے بڑے بڑے حادثات بھی ہو سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں تو یہ سگنل کھلتا ہے اور یہ کھل چکا ہے اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں بس میرا جو لیفٹ سائٹ پہ نیشنل اسٹیڈیم کا جو مین گیٹ ہے اور نیشنل اسٹیڈیم کا مین گیٹ سے ہم لوگ آگے جائیں گے بلوک سیونٹین کی طرف گلشن ایک بات جو کہ بیک سائٹ ہے نیشنل اسٹیڈیم کا جہاں سے انٹرنس ہوتی ہے پی ایس ایل کے میچز کی تو وہ بلوک سیونٹین والی طرف سے ہوتی یہ جو یہاں سے لیفٹ سائٹ پہ یہ مین گیٹ ہے اس ویڈیو میں آپ کو نظر نہیں آسکتا یہ دیکھیں نیشنل اسٹیڈیم لکھا ہوا بھی ہے یہ انکل ہمارے بائک لے کر آگے نکلیں ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کراچی کی عوام بائک جو ہے وہ بہت ہی تعداد میں موجود ہیں یہاں پر اور بہت سے لوگ دیکھیں پروپر ہیلمٹ کے ساتھ جا رہے ہیں یہ ابھی ہم لوگ بلوک سیونٹین کی طرف کٹ لے رہے ہیں اور یہ جو سسائٹی آپ جا کر اندر کبھی میں نہ جانا ہوا تو میں آپ کو بتاؤں گا بڑی کلاس کی سسائٹی بنی یہ بیک سائٹ ہے نیشنل اسٹیڈیم کا آپ پول بھی دیکھ سکتا ہے اور یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بیک یہاں پر گیٹ بنے ہوئے ہیں جہاں سے یہ انٹری ہوتی ہے تو یہاں سے یہ انٹری دی جاتی ہے جو بھی آڈینس آتی ہے میج دیکھنے کے لیے اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا یہ سیکیورٹی ابھی بھی ہے سوری یہ سیکیورٹی بھی تھوڑی بھر نظر آ رہی ہے شاید کوئی میج وغیرہ یا کوئی پریکٹس وغیرہ جا رہی ہے چل رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے بلوک سیونٹین کے طرف روڈ جا رہا ہے تو آج کے سیشن میں یہ اتنا کافی ہے انشاءاللہ ہم کسی اور جو علاقہ اور کسی اور اسٹریٹ کو ڈسکور کریں گے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نیکس سیگمنٹ کے اندر اگر آپ کو میرا یہ سیگمنٹ پسند آیا ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اور میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں دیکھنے سے بزھرור سیلگِ سیزاری اگر آپ کو مئتہ چل رہا ہے موسیقی